بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیامین وائیس کے معزد دوستو السلام علیکم سیڈ کے نیچے کوبرا تیارے پر بن بلایا مہمان پائلٹ اور مسافروں کو عرش سے فرش پر لے آیا جی ہاں دوستو یہ واقعہ جنوبی افریقہ میں پیش آیا ہوں دوستو جنوبی افریقہ کے پائلٹ روڈ الف ایرازمس کے لئے ایک معمول کی پرواز تھی مگر صورتحال اس وقت یکسر تبدیل ہوگی جب انہوں نے فضاء میں ایک گیارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر اپنے تیارے میں ایک آزافی مسافر کی حرکت محسوس کی یہ جنوبی افریقہ کے پائلٹ روڈ الف ایرازمس کے لئے ایک معمول کی پرواز تھی مگر صورتحال اس وقت یکسر تبدیل ہوگی جب انہوں نے فضاء میں گیارہ ہزار فیٹ کی بلندی پر اپنے تیارے میں ایک آزافی مسافر کی حرکت محسوس کی یہ کوئی انسان نہیں بلکہ قیب کوبرہ نسل کا جان لیوہ سامپ تھا جو ان کی سیڈ کے نیچے رنگ رہا تھا انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ سچ کہوں تو میرا دماغ یہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے یہ حیرت اور خوف کا ملا جلا لمحہ تھا وہ کہتے ہیں کہ انہیں پہلے لگا کہ ان کی کمر پر محسوس ہونے والی سرد کوئی پانی کی بوتل ہوگی ایرازمس کہتے ہیں کہ مجھے تھنڈ لگنے کا احساس ہوا جیسے کوئی میری شرڈ کے اندر رنگتا ہوا آ رہا ہے انہیں لگا کہ شاید انہوں نے پانی کی بوتل ٹھیک سے بند نہیں کی جس کی وجہ سے پانی ان کی شرڈ پر گر رہا ہوگا جیسے ہی میں نے نیچے بائیں جانب دیکھا تو مجھے وہ کوبرہ نظر آیا جو مڑ کر سیڈ کے نیچے چلا گیا بلو مفونٹین سے پیریٹوریا جانے والی پرواز کی ہنگامی لینڈنگ پر مجبور ہوئے یہ بیچ کرافٹ بیرن سفٹی ایڈ نامی پرائیویٹ جہاز تھا جس پر چار مسافروں کے ساتھ ایک سانپ بھی سوار تھا کیپ کوبرہ کا ڈسنا جان لیوا ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی شخص سیس منٹ کے اندر مر بھی سکتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرازمس کسی صورت گبرانا نہیں چاہتے تھے انہوں نے بڑی احتیاط سے مسافروں کو آگاہ کیا کہ پرواز پر ایک بن بلایا مہمان سوار ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ میں ڈرہ ہوا تھا کہ اگر سانپ پیچھے مسافروں کے پاس چلا گیا تو افرات افری پھیل جائے گی انہوں نے سب کو صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا میں نے مسافروں سے کہا میری بات سنیں تیارے کے اندر سانپ ہے میری سیڈ کے نیچے تو چلیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد جلد زمین پر اتر جائیں مگر اس سب کے دوران مسافروں کا کیا رد عمل تھا ایرازمس کہتے ہیں کہ مسافر یہ سن کر ایک دم خاموش ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگ اس لمحے منجمند ہو گئے تھے پیلٹ کو ترہ ترہ کی صورتحال کے لیے تربیت دی جاتی ہے مگر اس نساب میں یہ شامل نہیں کہ کارکپٹ میں سانپوں سے کیسے نبٹا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر افرات افری پھیل جاتی تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی تھی تیارے نے شہر ویلکوم میں ہنگامی لیڈنگ کی کسی تیارے میں سانپ کی موجودگی یقیناً حیرانی کی بات ہے لیکن یہ اپنی نویت کا انوکھا واقع نہیں ووستر فلائنگ کلب کے دو ملازمین جہاں تیارے سے اڑاں بھری نے بتایا کہ انہوں نے تیارے میں سانپ کی نشاندہی کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے پھر ایرازمس نے مسافروں کی آمد اور اڑاں بننے سے پہلے سانپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر بدقسمتی سے وہ اس وقت وہاں نہیں تھا تو ہم نے یہ مان لیا کہ وہ خود ہی باہر نکل گیا ہوگا مگر یہ بن بلایا مہمان تحال لا پتہ ہے بعد میں انجینئر نے دوبارہ تیارے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کام رہے جنوبی افریقہ کے سیول ایوییشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ ایرازمس ایک ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی فضائی مہارت سے تیارے میں موجود تمام جانے بچان لی مگر پہلے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبا کر کوئی عظیم کام نہیں کیا صاف کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اسے بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے میرے مسافر بھی اتمنان سے رہیں تو ان کی بھی تعریف بنتی ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ